جی اسلام علیکم اس وقت میں نیو جرسی میں ہوں اور یہ امریکن ڈریم کے نام سے یہ شاپنگ مال ہے جو میں آپ کو آج دکھاؤں گا یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے لیکن آپ کو مزہ ضرور آئے گا اور یہ سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو گوچی کا سٹور ہے جنو فیصلہ باتے لوگ شاید گوکی بھی کہہ دیں لیکن یہ گوچی کا اور گوچی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے بہت بڑا برینڈ ہے اور اس کے جو بیگز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیگز تو دیکھنے میں کوئی خاص آپ کو لگیں گے نہیں لیکن یہ مہنگے بہت ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے اس کی بڑی امیت ہے ہم مردوں کے اس کا کیا پتہ نہیں وہ کہا ہوتا ہے نا بندر کہا جانے ہیں ادرہ کا سواغ وہ والا صاحب ہے کہ یہ جو بیگز ہیں یہ ہمارے لیے تو ان کی اتنی امپورنس کا ہوئے ہیں اے جکے چیک کرو یہ آ رہا ہے کیا سونے جکے ہوگئے ہیں اللہ سلیپر ہی چیک کرو گئے ہیں اور یہ ان کا کوفی مانگی بنے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ دیکھنے ہیں زبردست بیگز ہیں اور یہ دیکھیں ہیں سامنے کا محول دیکھیں ہیں اوپر کا دیکھیں ہیں اور یہ دیکھیں کی جاکٹ ہے اور یہ سٹور کا نام جو بھی ہے جو اس کا برینڈ ہے وہ بھی میں آپ کو دخوا رہا ہوں یہ ہے بلینڈ شیاغا اب یہ کہاں کا ہے اور کس کنٹوی کا ہے یہ برینڈ سے مجھے نہیں پتا تو چلتے ہیں آگے اور آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا زبردست انہوں نے گٹ اپ کیا ہوئے سے رہا تھا اور آج کل میں ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ امریکہ میں مالز بند ہوتے جا رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا یہ مال ایسا ہے جو پاندھو ریزار ہے کیونکہ ادھر مرچیں مسالے بہت ہیں ادھر بڑے بڑے برینڈ بیٹھے ہیں اور یہ میرے لیے نیا برینڈ ہے فراری کے نام سے اب یہ نہیں پتا یہ فراری کار والوں کا ہے یا اس کے علاوہ سے ہے کیونکہ ہو تو ان کے ہی سکتا ہے کیونکہ نام ریجسٹر انہوں کے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بڑے زبردست کپڑے ہیں اور یہ بابا جی جوڑا ہے نا بیک پڑھ کے کھڑے بیک سونا ہے گا بسے اور یہ بی بی جو ہے سویٹر پہن کے کھڑی ہے اور یہ جو کوٹ پہننا ہوئے لڑکے نے دل کر رہا فڑا فڑا تروا لوں اور ساپ بیک بھی لے لوں اپنا آئی پیٹ رکھنے کے لیے لیکن آئی پیٹ بس میں رفع ہے نہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں ان کا فوارا اور کیا خوب فوارا ہے یہ یہ دیکھیں زبردست کپڑا ہے اور وہ دیکھیں سامنے اور بھی برینڈ ہیں اور وہ دیکھیں سامنے چیار نظارے ہیں اور اسے دیکھیں مال مجھے اپنا لاہور کا امپوریوم مال یاد آ رہا ہے وہاں بھی جب میں گیا تھا پہلی دفعہ میں نے بڑا انچائی کیا تھا اور اگر آپ کھڑی لاہور جائیں تو وہاں اپوریوم ضرور جائے گا آپ کو بڑا مزا رہا ہے اور یہ دیکھیں آگے ہم چلتے جا رہے ہیں اور زبردست چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں اور یہ دیکھنے کیا تھی چیز ہے جانتھن ایڈلر لگتا ہے یہ ڈیکوریشن کا سمان ہے اور کیا زبردست ان کے پاس چیزیں ہیں مجھے کس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ پاکستان افغانستان انڈیا یہ لاقامی ہو جائے گا اور جہاں اس وقت میں گھوم رہا ہوں امریکہ آئے گریب ہو جائے گا اور لگتا ہے وہ وقت قریب آنے والا ہے کیونکہ اللہ کے جو اصول اور ضوابت ہیں ان کی اگر آپ لا فرضی کرتے ہیں تو آتا بیڑا گھر گو جاتا ہے تو ابھی ان کا بیڑا گھر کب شروع ہوتا یہ مجھے نہیں پتا یہ کوئی پیر فتیر ہی بتا سکتا ہے لیکن یہ آپ کو دھا رہا ہوں سوارس کی سوارس کی جو ہے ایک بڑا مہنگا برینڈ ہے اپنا جولوری کا جو عورتیں ہیں ان کو پتا ہوگا اس کی متعلق ہے اور یہ ایچ ایم این ایچ ایڈ ایم یہ ایک برینڈ ہے جو کہ یورپ سے اس کا تعلق ہے اور اس پر جو آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں وہ بڑی ویجنبر پرائس ملتی ہیں اور یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سے اندر جا کے چیزیں دے خاتا بھی ہوں اور ان کی پرائس بھی دخونتا آپ کو یہ صرف پچیس ڈالر کی ہے صرف پچیس ڈالر ادھر کے لوگوں کے لئے کوئی زعبہ رقم نہیں ہے ہمارے لئے پاکستان کا اگر حسابتہ آپ دیکھیں ایکسٹینج ریٹ کا تو کافی رقم بن جاتی ہے اور اب ہم آپ کو لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں لوگ پوروز وگرہ بنواتے ہیں اور آپ پی کرتے ہیں اور ایسی فوٹو آپ کے نکل گئاتے ہیں اور وہ دیکھیں ارمانی ایکسٹینج ہے ارمانی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا بڑا برینڈ مشہور ہے پاکستان میں بھی بہت مشہور ہوگیا ہے اور وہاں تو اس کی کافیز ملتی ہیں یہاں اورجنل ہوگا اور یہ ہے امریکن ایگل جو کے ذریعے بات ہے امریکن ایگل اگر اس کا نام ہے تو یہ ٹوٹلی امریکن برینڈ ہے اور امریکن برینڈ میں جو چیزیں ملتی ہیں ان کا سٹائل بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے یہاں کے گورے لوگ پہنتے ہیں کیونکہ کالوں کا گوروں کا یہاں بڑا تضاد ہے تضاد اس سنس میں کہ ان کی ڈریسنگ سنس بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور گورےوں کا ایک الہیدہ سٹائل ہے اور کالوں کا ایک الہیدہ ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا ادھر کا بھی بیو آپ کو بتاؤں کیا زبردستہ یاد ہے اور یہ دیکھیں یہ برینڈ ہے مینگو کے نام سے اور مینگو جی جب یہ شیش اٹھی ہیں اگیاں وہی کا حادمہ تھا نا یہ مینگو جی شیش اٹھی ہیں اگیاں اور یہ دیکھیں کیا بات ہے یا رہے ہیں کہ لیکن پاکستانی عورتیں تو یہ نہیں پہنتی یہ گورییں پہنتی ہیں لگتا یہ برینڈ ہے لیکن کسی حد تک یہ جو شرڈ میں دیکھ رہا ہوں درمیان میں یہ پاکستانی عورت پہن سکتی ہے نیچے شلوار یہاں پجامے کے ساتھ لیکن اس کے علاوہ کیا ہے وہ بھی آگئے آپ کو دکھا رہا ہوں وہ دیکھیں ریڈ ایپل جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے ایپل کا امریکہ کے کلٹر سے بہت اچھا تلک ہے یہاں کے ایپل بھی بڑے زبردت سے ہوتی ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے ایپل کی اور یہ جو برینڈ ہے یہ زارہ کے نام سے ہے جی ہاں زارہ یہ کوئی پاکستانی برینڈ نہیں ہے یا پاکستانی لڑکی کا نام نہیں ہے یہ زارہ ادھر ایک اور برینڈ ہے لیکن میرے بیٹے کو اس کے کپڑے بہت پسان دیں اور اب ہم جو آگے جا رہے ہیں یہ اور مزید زارہ کی چیزیں پڑی ہیں اور دیکھیں کیا زبردت سے چیزیں ہیں اور جی جڑے آگئے ہیں باہر بھی آرہے ہیں اسکیوٹی گارڈ والے کے کوئی غلط بندہ تر نہیں اندر آرہے ہیں آپ ہی جائے تو اسے کہیں گے نہیں کیونکہ ہار یہاں ہیومن رائٹس بہت ہیں اور وہ دیکھیں وہ سامنے یہ جڑکتے آگا ایپل کا سٹور اور سکسٹین پرو میکس لکھا ہوئے اس کے اوپر یہ نہیں ہے جو ان کا آئیپون کا برینڈ مانڈل نمبر لیکن لوگوں کے اتنا کوئی ٹریک نہیں کیا یہ آئیپون سکسٹین پرو صرف وہی لوگ فریدر ہیں جو ان کے آرٹکور فین ہیں عام لوگ اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہے ہیں اور ساید اس میں ایپل والے کی کھوڑی کمزوریاں ہیں مارٹنگ سٹیٹیجی نے سیکھتی کیا تیار نہیں شایز پر اور یہ ہولیسٹر ہے کلیفورنیا کے لکھا ہوئے تھا کلیفورنیا کے برینڈ ہوگا یہ اور یہ جو ہے یہ سامنے انڈی ویر شنڈر ویر کے میں قریب نہیں لے کے جاؤں گا یہ مویوز میری آتسانی لوگ دیکھتے ہیں انگلی لوگ دیکھتے ہیں اچھا نہیں لگتا وہاں جاتے ہیں اور یہ یونیک ٹلو لگتا چائنیز ٹائپ برینڈ ہے اور یا چائنیز یا کوریا لیکن اچھا لگ رہا ہے ان کا مال دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور یہ دیکھتے ہیں یہ پتیس ٹالر میں ہے یہ شرٹ مطارا اور یہ بڑا اپسورت قسم کا یہ سوائٹر ہے اور یہ سوائٹر لڑکیوں کا یہ بھی بڑا پیارا ہے اور یہ پینٹ تو بہت ہی زبرزر سا لیڈیز کے لئے اور یہ دیکھیں اب سردیاں آ رہی ہیں تو انہوں نے اسے صاحب سے یہ کام شروع کر دیا سردیوں کا اور بڑی ریجنبل پرائز میں ہے یعنی بیس ڈالر میں تو میں تو یہ لینے لگا ہوں جی اب ہم آگے ہیں لگتا کھانے والی جگہوں پر یا نہیں ہاں یہ ان کی گیس سروسیں ہیں اور یہاں آپ کو ساری انفرمیشن مگرہ مل سکتی ہے اور اب ہم کلتے ہیں اس سائٹ پر اور یہ دیکھیں اوریبین اون یعنی یاری ہے شاپ اور داری بات اس پر جو ہم اس پتر بغیرہ کہتے ہیں جو آل بیس ہوتے ہیں اور یہ کوئی پنٹورا ہے اور لگتا ہے جیولری شاپ ہے اور مہنگی لگ رہی ہے آپ باہر سے شاپ دیکھیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں آپ کا جانا بنتا ہے کہ نہیں میرے جیسا بندہ تھے دیکھ کے بارے ہی جڑا ہے گا اگر ترپندہ کے یار اہمیں دل کر آپ اندر جا کے نہیں جاؤ یہ ہے سنگلاسز اور یہ ہماری کوئی اسلامی بہنیں بھی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے مطاب پہنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت زبردر سینکھ لگ رہی ہیں اندر تھوڑا سا جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسی ہیں ان کے پاس ورائیٹی اور یہ پرادا کا ہے انہوں نے مختلف برینڈ سے ان کے رکھیں ہی ہے اور زائری بات ہے جو ان کے ہیں وہ مینگی ہوں کی اور یہ جو ہے اپنا ڈائمنڈ کے ڈائمنڈ کا برینڈ ہے جاری بات نام ہی ڈائمنڈ ہے تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں ان کا سسٹم اور یہ جو ہے ڈائمنڈ اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو ڈائمنڈ سٹور ہے اس پہ ڈائمنڈ تو ہیں لیکن اصلی نہیں ہیں یہ کوئی ہائی ٹوالٹی کے نکلی ڈائمنڈ اور کچھ بتا رہی تھی سیلیکون یا پتہ نہیں کیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا اب ہم چلتے ہیں آگے اور یہ دیکھیں یہ کوئی آفانک سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا چیز بیٹھ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اگلی چل دیں اور اس کے بعد یہ ہے لگتا ہاں ہاں کمدی شائع گئی ہے چاکلیٹ بگرہ اور کیا زبدت ان کے پاس چاکلیٹس ہیں اور میری بیٹی کو چاکلیٹس بہت پسند ہیں تو کبھی زندگی میں وہ ادھر آئی امریکہ انشاءاللہ میرے ساتھ تو اس کو یہاں ضرور لاؤں گا کیونکہ یہاں جو ہے چاکلیٹ پرائیز ہے اور کیا زبردست ان کے پاس چاکلیٹس ہیں اور یہ کوئی نٹس بگا رہا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں بچا لوگ اور بڑے لوگ بھی سکینگ کر رہے ہیں یا سکیٹ بورٹ چلا رہے ہیں نہیں نہیں سکینگ جی اب نظر آ رہا ہے یہ سکیٹ بورٹ تو نہیں ہے سکینگ والے ہیں یہ سکیٹس اور یہ اس نیچے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو برف انہوں نے بنایا ہے جالی برف جس کے اوپر وہ اپنا کر رہے ہیں سکینگ اور لگتا یہ دو عورتیں اسی جگہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی سکینگ کر رہے ہیں میں زوم در کے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ قریب جانا میرے لئے مشکل ہے اور دیکھیں کیا گا لگی جی واو اور یہ ایری برینڈ ہے جو کہ زاری بات ہے لیڈیز کا برینڈ لگ رہا ہے اور اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو کہ سوفیسٹیکیٹر لیڈیز پہنتی ہیں اب میری جاترہ کمپلیٹ ہوتی ہے اس مال پہ اور اب ہم جا رہے ہیں واپس ورجینیا وہاں جا کر زاری بات آئے پھر اپنی روٹین کی لائف شروع ہو جائے گی جاب اگر اجمل کرتا ہوں وہ بھی شروع ہو جائے گی لیکن اب جب بھی کبھی نیو جرسی آئیں تو یہاں ضرور آئیے گا ٹریم امریکن ٹریم اس کا نام ہے اس جگہ کا مال کا اور نیو یار کے پاس بھی ہے اگر آپ نیو یار کہتے ہیں تو اس کے پاس بھی ہے اور یہاں آپ کو آ کر بہت مزا آئے گا دیکھ ترہیے میرا چینل اپس کے ٹوز کی آڈیا یوٹیوب پر